اترپردیش کے راج کی اپکچی سارس اور امیٹھی کے عارف کی دوستی ایک بار انٹرنیٹ پر پھر چرچہ میں ہے دراصل منگلوار کو عارف کا اپنے دوست سارس سے ساتھ چھوٹ گیا اس سے پہلے اترپردیش کے پر مکہ مندری اخلیش یادب نے بھی اس دوستی کو سامنے سے انوبار کرنے کی ایک چھجتائی اور سیدھا امیٹھی پہنچ گئے تھے اخلیش یادب کے یہاں عارف سے ملاقات کی اور سارس کے ساتھ اس کے پیار رشتے کا انوبار کیا عارف نے اس کارروائے کو لے گا انسٹرگرام پہ دو ویڈیو پوسٹ کیے اور لکھا میرے دوست کو بچا لو پلیز اس کے علاوہ اترپردیش کے پر مکہ مندری اخلیش یادب نے بھی آج ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا اور لکھا ون بھباگ کی ٹیم اترپردیش کے راکش اپکشی سارس کو تو ستندر کرنے کے لیے کے نام پر اس کی سیبہ کرنے والے سے دور لے گئی دیکھنا یہ ہے کہ راستے پکشی مور کو دانا کھلانے والوں سے ستندر کرنے کے لیے کیا کارروائی کی جاتی ہے موسیقی تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے کہ عارف بھائی کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا ون بھباگ والے کو سارس پچھی کو لے جانا چاہیے تھا یا نہیں لے جانا چاہیے تھا آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتائیے گا باقی آپ لوگ چاہیے ٹویٹر پہ ٹویٹ کریے کہ عارف بھائی کو سارس پچھی واپس دے دیا جائے ساید آپ لوگوں کے ٹویٹ کرنے سے ساید واپس آ جائے موسیقی آج سرکار کی طرف سے آدیس آگیا کہ جو میرا سارت بچھی ہے میرے ساتھ نہیں رہ سکتا اس کو لے کر جا رہے ہیں اونچہ ہار سمس پور بیہار اس کے پیچھے پیچھے ہم جا رہے ہیں دیکھنے اس کو یہ جو آگے گاڑی چل رہی ہے کسی گاڑی کے اندر ہے وہ تڑپ رہا ہے اندر کسی کے اندر رکھا گیا ہے اس کو آگے جو گاڑی چل رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں کوئی اور پیچھے ایک گاڑی ہے دکھاؤ پیچھے ایک گاڑی ہے وہ سی امو کی صاحب کی گاڑی ہے آگے گاڑی چل رہی اسی گاڑی میں ہے میرا دوست جس کو لے کر جایا جا رہا ہے سمس پور سارس پکچی کو لے جانے کے بعد سے لگتار لوگ سوچل میڈیا پر آریف کے فیور میں لگتار لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارس کو آریف کو واپس کیا جائے اس طرح سے لگتار لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ون بیوہ کی ٹیم سارس کو واپس آریف کو کر دے